ایک دے ہوسی میرا دعویٰ ہے مشہور زمانہ سنگر منصور ملنگی کے خاص شاگرد جن کا نام ہے مجاہد منصور ملنگی ان کی زندگی کا سفر بڑا دلچسپ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک ایک پاؤ شاپر میں آٹا لے کے یہ گھر کا گزر بسر کرتے تھے ان کے والد ایک نائی تھے لیکن جب یہ منصور ملنگی کے شاگردی حاصل ہوئی اور اس کے بعد جب انہوں نے گلوکاری کی فن میں اپنے آپ کو منوایا تو آج ان کے پاس گھر دیرہ گھوڑے اور جانے کیا کیا تو آج مجاہد منصور ملنگی جن کے گانے بڑے وائرل ہوتے ہیں بلکہ ایک مشہور زمانہ گانہ نل کا علواہ دے تھنڈی چاہتے ہیں اس بورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گانہ بڑا مشہور ہوا تھا اور اس کے علاوہ کئی ایسے گانے تھے جس کے کرونوں میں ویوز تھے تو مجاہد سے آج ملخواد کرتے ہیں ان سے گانے بھی سنیں گے اور ان کا لائف شہر اور خاص طور پینٹ کے زندگی کا سفر جب بڑا کٹھیں تھا وہ بھی ان سے جانتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم کیسے مزاجیں صحیح ٹھیک ہے آپ کی خریصے ہیں آپ کا گانہ تو بڑا مشہور ہوا نل کا لواہ دے تھنڈی چاہتے ہیں نل کا نظر نہیں آرہا کہیں نل کا لگوائیں گے انشاءاللہ باقیوں کے تو آپ نے بہت کا نل کا لواہ دے تھنڈی چاہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں لگواتے ہیں سردیوں میں مجھے بھی سردی لگتے ہیں چلیں جی بیٹھتے ہیں آج آپ کا گھر بھی دیکھنا ہے آپ کے گھوڑے اور شوق اور زندگی کا سفر آپ کا بڑا زبردست ہے وہ بھی جانے گے منظور ملنگی مرہوم صاحب اتنا بڑا خطے کا نام ان کے شاگیردیں فخر تو ہوتا ہوگا بہت زیادہ جی مجھے بھی فخر ہوتا ہے اور میرے دوستوں کو بھی بہت زیادہ فخر ہوتا ہے ان کے جو فالورز تھے منصور علی ملنگی صاحب کی اللہ پاک غریق رحمت کرے ان کو بھی فخر ہے یعنی فالورز کو بھی بہت زیادہ فخر ہے اور اسی وجہ سے شاید آپ نے اپنے نام کے ساتھ بھی مجاہد منصور ملنگی لکھ دیا مجاہد کے ساتھ اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ منصور ملنگی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے تو شاید آپ ان کے بیٹے ہیں یا ان کے رشتے دار ہیں لیکن آپ تو صرف شاگرد ہیں میں صرف ان کا شاگرد ہوں لیکن ان کے اپنے بیٹے گیارہ بیٹے ہیں ایک بیٹا ان کا فوت ہو چکا ہے تقریباً ایک سال ہونے والا ہے چھ منت ہو گئے ہوں گے مختیار علی ملنگی صاحب بہت گریٹ پرسنیلٹی تھا بتیس سال کی عمر میں اللہ پاک کو پیارا ہو گیا اور اچھا گانے والا تھا اور شاہد منصور ملنگی ہیں وہ ان کے جو بچے ہیں وہ میرے بھانجے لگتے ہیں وہ بھی منصور علی ملنگی صاحب کے بیٹا ہے شاہد شادی ہوئی ہے رشتہ داری ہوگی پھر تو رشتہ داری ہے ہماری اللہم اللہ وہ اچھا گانے والا ہے وہ بھی باقی ایک انسار علی ملنگی ہے تیسرا بیٹا ان کا جو اس موسیقی کے مال ہے اس میں تو وہ بھی گا رہا ہے باقی کچھ مختلف اپنا کام کار کرتے ہیں کتنا عرصہ منصور ملنگی صاحب کے شاگردی میں رہے ہیں میں چار سال رہا ہوں شاگردی کہتے ہیں بڑی مشکل سے ملتی ہے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں سنیں آپ نے بھی شاگردی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کے بعد جھاڑ ہوئی تھی ہیں ٹانگیں بھی دبائی ہیں مالشیں بھی کی ہیں کیا کہا جتن کی ہے الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں وہ اس لیے کہ میں جب شاگرد دوا ہوں اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کسی کا شاگرد ہونا چاہے تو کوشش کرے اس کی بزرگی میں اس کا جا کے شاگرد ہو چونکہ پوری زندگی کی دعا ہوتی ہے وہ انسان کی بزرگی میں شامل ہوتی ہے اور وہ پوری زندگی کے تجربے کا نچوڑ بھی میکھا آپ کو ملتا ہے وہ الحمدللہ مجھے ملا ہے مجھے نصیب ہوا ہے کہ میں جب شاگرد ہوا ہوں تو منصور صاحب برورگ تھے تو جو بھی ان کے پاس دعا تھی نا وہ میں نے جیسے کوئی چھین لیتا ہے میں نے لے لی ان سے کیا کہتے تھے منصور ملنگی برہوم صاحب اپنی زندگی میں جب آپ ان کے شاگرد تھے کیا انہیں بھی یقین تھا کہ ایک دن بڑا نام بنے گا لیکن سر ان کے پاس جب تک میں رہا ہوں تو بولنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا ڈھانگ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے ضروری نہیں کہ بندہ بندے کو کہے کہ یہ کام کرو اچھا بنو گے یہ کرو جب وہ خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو شاگرد کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ان کا پہننا ان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا مختلف سیٹیز میں جا کے یعنی کہ ہر سیٹیز کی ایک الگ زبان ہے انداز و واقعات ہیں ہر کسی کے الگ الگ وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ استعمال کر لیتے تھے ویسے تو گائیکی نے آپ کو بڑی شہرت دی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں بڑا لائف سٹائل آپ کا گھر دیرہ گھوڑے گاڑیاں سارا کچھ ہے اس سے پہلے کا مجاہد کیسا شخص تھا کیونکہ آپ کے والی صاحب ایک نائی تھے ہمام تھا ان کا اور ایک سادہ سے زندگی گزارتے تھے وہ مشکلات کیسے تھی غربت تھی ٹھیک تھا کیسے معاملات تھے وہ دیکھئے جس طرح کا پچھلا وقت گزرا ہے نا یاد کرتا ہوں اچھا لگتا ہے بھولے نہیں ہے بھولا نہیں اور الحمدللہ بھولے گا بھی نہیں یہ دور بھی تھا کہ میں ویلڈنگ کا کام بھی کرتا تھا یعنی میرے بستی میں استاد خاور تھے ویلڈنگ کا کام یہ ونڈو علماری وغیرہ بناتے تھے ان کا شاگرد رہا ہوں میں پھر میں اپنے باپ سے سیکھا ہوں بالکارٹ میں کٹنگ بھائرہ بھی کرتے رہے ہیں کٹنگ بھائرہ مجھ سے ہو نہیں باتا تھا لیکن کیا کافی دوستوں کو بال بھگاڑے تھے مسدوری بھی بلکہ آپ کرتے ہیں ہاں وہ میں جب منصور صاحب سے دو سال لگا کے واپس آ گیا تھا میں دو سال کے بعد ان سے میں واپس آ گیا تھا میں فصل ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں چنوں کی تھل والی سائیڈ پہ میں ادھر چلا گیا تھا وہ مسدوری کی پھر واپس آیا پھر بابا نے مجھے حسین الفت بلوج صاحب ہمارے علاقہ کے سردار ہیں بہت اچھے شاعر ہیں جن کا مشہور زمانہ سانگ ہے ایک دیں اسی میرا دعویٰ ہے جو آپ نے گایا جنہوں نے لکھا ہے اور گایا میں نے ہے بندہ بندہ غرزان دا بادشاہ بکیا ہے نلکہ لواد اٹھنڈی چھانت ہے یہ سارے انہیں لکھے ہیں وہ اور میرے بابا یہ مجھے لے کے گئے تھے ایک میرا دوست نفر تھا ایک مار منظر عباس جنجوہ صاحب تھے اور بھائی قازم علی تھا یہ مجھے لے کے گئے قیم بروانہ استاد طالب حسین دارد صاحب کے شاگرد ہیں شفقت عباس شفقت صاحب وہ قائم بروانہ کیا قیم بروانہ کیا پھر دو سال میں ان کے پاس رہا ہوں ان سے میں نے ہارمونیم سیکھا ہے جب ان سے میں نے ہارمونیم سیکھا تھا پھر منصور صاحب کو میں ملنے گیا تو منصور صاحب سے میں نے اپیل کی استاد جی میں ابا جی بھی ان کو بولتا تھا اور اس چیز کے انکل ارشاد بھی گواہ ہیں کہ میں ان کو ابا جی بولتا تھا فخر سے کہ یہ بہت بڑا سنگر ہے انکل ارشاد جو طبلہ بجاتے رہے ہیں منصور ملنگی صاحب کے ساتھ ساری زندگی وہ بھی گواہ ہیں کہ میں ان کو ابا جی کہتا تھا ارشاد صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جی میرے ساتھ تو میں نے کہا ابا جی میں آپ کو گانا سنا ہوں تو میں نے کہا سنا دیں اور بیٹھک میں میں نے گانا سنایا آئی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کدر سے سکھیا یعنی ہارمونیم پلے کرنا کدر سے سکھا دو سال تو ادھر رہا ہے میں تجھے کہتا تھا جا چھت کے چھڑ باجہ باجہ تو باجہ کو ہاتھ نہیں لگا تھا گھر کے کام کرتا تھا میری جوتیاں پالچ کرتا تھا یہ تو میں نے آپ کو سکھایا نہیں ہے کہ کہاں سے سیکھ لیا تو میں نے بتایا کہ میں نے استاد شفقت عباس سے سیکھا ہے تو منصور صاحب اتنے خوش ہوئے مطمئن ہو گئے منصور صاحب کہتے ہیں اب تو سنگر بن جائے گا اللہ پاک تجھے بہت بھاگ لگایا ہے بہت بھاگ لگایا ہے اور وہی دعا لگی ہے کون سا گانا سنایا ہے تا منصور ملنگی صاحب کو ذرا گنگن آگے سنائیں تیرے باج رون دارانا گلیاں چے بھون دارانا نٹیاں تے سان دارانا نٹیاں تے سان دارانا یہ میں نے ان کو سنایا تھا نا جب آپ نے منصور ملنگی صاحب کی یادیں تازہ کر دی ایسے لگ رہا کہ انہی کا ایک اثر جو ہے نا وہ آپ کی زبان میں بول رہا ہے یہ ان کے فالورز کا تھا ہی ساں ایور گرین منصور ملنگی صاحب کا یہ گانا تھا اچھا یہ ابھی تو ماشاءاللہ جس طرح سے بات بیچ پہ رہ گئی تھی وہ آپ نے مزدوری کی بات کی آپ نے جوتے پالش کیے وہ ذرا میں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت گھر کے حالات کیسے دیں گھر میں گزر بیزر کیسا ہوتا تھا گھر کے حالات یہ تھے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے اکمل عباس وہ چنے عبال کے صبح سکول جاتا تھا سکول میں وہ فروخت کرتا تھا وہ کما کے لے کے آتا تھا ایک سو روپیہ بچت ہوتی تھی یا اسی روپیہ بچت ہوتی تھی تو ان میں سے وہ آٹا بھی ہم لیتے تھے بھلا دور تھا برکت بڑھی تھی یعنی اسی روپیہ یا سو روپیہ میں سے دال بھی لے لیتے تھے آٹا بھی لے لیتے تھے گی بھی لے لیتے تھے چینی بھی اور وہ چاہ والی پتی بولتے ہیں سرور اردو میں اسے آپ کیا بولتے ہیں اسے اسے ہمیں پتی سڈینے پتی سڈینے اسے یعنی کہ ایک گزارہ سڈا الحمدللہ بہت بہتری نوگ دائی یعنی کہ وہ اسی روپیہ سے سفر شروع ہو اب کتنا کم آ لیتے ہیں آلحمدللہ اللہ اللہ نے دکتہ جیڑایا نا جی لکا ہے ہمیں گالاچھی نہیں ہے داس دے بھی تے اچھی ہے پہی اس دیوچ کو مین ڈکیٹی نہیں ہو بھی نہیں لے الحمدللہ میں ڈیڑھ ڈاک روپیہ demand کرنا میں ان کو اسی دے دے وے لکھ دے دے وے ایک لکھ بھی ازار دے دے ویدے میں چلا جانا کیونکہ میرے نال 11 لوگ ہوں دیں پوری ٹیم پوری ٹیم ہوں دیں کوئی بچے ہوندے ہیں جیڑے پیسے چکنہ لے ہوندے ہیں بے زائیہ نہ ہوئے ایک ادھا بندہ سٹیک تھی بیٹھ ہوندے ہیں جیڑے کیش کٹھا رہے ہوندے ہیں اس نظام میں میرا ستر ہزار تا میرا خرچہ ہو جانتا ہے ہم نے دیکھا کہ گلوکاروں کے شوق ہوتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے تو آپ نے کوئی ایسا شوق نہیں پالا کوئی مہنگا شوق شوق کیا ہے اچھے والا کیا ہے حلال شوق کیا ہے چلیں ہم وہ آپ کے گھوڑے بھی دیکھیں گے گھر بھی دیکھیں گے ابھی چونکہ آپ کے دیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جو یہاں سیٹ اپ ایرا میرخواہ سے بنایا ہے کائیکی کا تو وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ سے کوئی سنتے ہیں ویلکم سر بیٹھا اب آپ وہ سنائیں نلکال آوادیں تھنڈی چھاندیں کیونکہ گیٹ پہ بھی یہی لکھا ہے بڑا مشہور بھی ہے تھوڑا سا وہ اور ساتھ ہی میرخواہ سے مجھے دوسرا گانا جو آپ کا بہت زیادہ مشہور ہے ایک دیں ہوں سی منتا کرنیا ہاتھ پہ جوڑنیا ہار کوئی چھیڑیں دے تیرے نا تے جا نلکال آوادیں تھنڈی چھاندیں نلکال آوادیں تھنڈی چھاندیں با 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 نلکال آوادیں تھنڈی چھاندیں نلکال آوادیں تھنڈی چھاندیں ایک دیں ہوں سی میرا دعوائے سرکارانوں میں یادہ ساں ایک دیں ہوں سی میرا دعوائے سرکارانوں میں یادہ ساں جنڈ پکھیاں دے جدہ گار والسل جنڈ پکھیاں دے جدہ گار والسل خدا یارانوں میں یادہ ساں ایک دیں ہوں سی میرا دعوائے سرکارانوں میں یادہ ساں اور وہ لوگ بھی آپ کو یاد کرتے ہوں گے جب زبانے نے آپ کو درکارا تھا جی بلکل اور آج شہرت کی بلندیوں پہلے ہیں تو وہ یاد تو کرتے ہوں گے اللہ پاک ہر کسی کو سلامت رکھا کوئی زندگی میں ایسا شخص بھی تھا یا تھی تھی تو نہیں تھے بہت زیادہ لیکن جو کسی کو اگنور کرتے ہیں وہ اگلے بندے کے لئے سبق ہوتا ہے زندگی نے آپ کو بھی سبق سکھایا بڑے لوگوں نے اگنور کیا اگنور کرنے سے ہی تو سبق ملا ہے مجھے کیا آپ بھی وہ اگنور کرتے ہیں یا آگ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اب میرے پاس بیٹھتے بھی ہیں کوشش کرتے ہیں گفتگو بھی کریں پچھتاتے تو ہوں گے پچھتاتے ہیں تو میں ان کو پروٹوکول دیتا ہوں پھر چلے جی اب چلتے ہیں آپ کے گھر اور گھڑ سواری کا بھی شوق رکھتے ہیں گھوڑے بھی آپ نے رکھے میں اپنے وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا تو یہ ماشاءاللہ کے گھوڑے جو آپ کا سب سے اہم شوق یہ شوق پیسہ آنے کے بعد یا پہلے بھی تھا کیونکہ یہ بڑا مہنگا شوق ہے یہ شوق پہلے تھا لیکن تب یہ پورا نہیں کر سکے پورا نہیں کر سکے اللہ پاک نے رحم مکرم کیا ہے اچھا تو کس گھوڑے کی سواری کرتے ہیں ان میں سے مجھے سب سے پیارا گھوڑا یہ ہے پیارے تو سب ہیں لیکن مجھے پیارا یہ لگتا ہے کیا نام ہے اس کا نام یاد منصور ہے اچھا یاد منصور اپنے استاد کے نام پر کہ ان کی نام کی یاد ہے اچھا یاد منصور اور باقی گھوڑوں کے بھی نام رکھے ہوئے ہیں یہ شوق منصور ہے مشکہ ہے یہ وہ کلہ ہے نسل ان کی کلہ یہ مشکہ ہے وہ یاد منصور ہے یہ شوق منصور ہے یہ نکرہ یہ فقر منصور ہے فقر منصور یعنی کہ منصور ہر نام کے ساتھ فقر منصور نکرہ وہ پسند منصور ہے کمیت پانچ کلیان چمبا جس کو کہتے ہیں اچھا وہ پسند منصور ہے اچھا اور آپ کو ان سب میں سے یاد منصور مجھے یہ بہت پیارہ لگتا ہے پیارہ لگتا ہے یہ باقی تینوں بھی نکرہ اور باقی بھی آپ کے شوق ہیں اس پہ اور ان دونوں مشکوں پہ نا سواری نہیں کرتے چونکہ یہ ابھی تک بچے ہیں بچے رہے ہیں ابھی سواری کے قابل نہیں ہوئے ہاں یہ نکرہ اور کلہ یہ دونوں دوڑتے ہیں بہت اچھا نظر باز ہیں بہت اچھا صحیح ہے تو ابھی تو یہ میرے خال سے آپ کا آبائی گھر رہے سامنے ادھر ہی چلتے ہیں آپ کا یہ شوق تو دیکھا بہت اچھا ہے اچھا تو یہ آپ کا آبائی گھر رہے ہیں اس کو آپ نے تبدیل نہیں کیا میرے خال سے پہلے شاید کچھا ہوگا پکا کر لیا یہاں پہ وہ سامنے والے مکان جو یہ کچھے تھے ٹھیک ہے یہ نہیں تھے وہ کچھے مکان تھے جدھر اہورس کھڑے ہیں یہ بھی کچھے مکان تھے ہمارے پھر ہم نے خان صاحب نے کہا کہ یہ نا آپ پکے بنا سکتے ہیں خان صاحب 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 جن کے جگہ ہے جن کے آپ مظاہرے تھے آپ مظاہرے تھے ابھی بھی آپ انہی کی جگہ پر بیٹھے ہیں کوئی انہوں نے یعنی کہ اٹھائی سو بندے کا اٹھائی سو طبر ان کا جو ہے وہ بیٹھا ہے ابھی آپ کا راستے میں دیکھ رہا تھا ایک نیا گھر بھی بن رہا ہے بڑی زفرتر صالح شان کوٹھی میرے خال سے بڑھ رہی تو وہ بھی سارا کچھ اسی سے کمائے یہ سب کچھ کتنے عرصے میں بنایا ابھی بتا رہے تھے عرصے میں آپ نے کہ ڈیڑے کر زمین بھی لیا آپ نے کوٹھی بھی بن رہی ہے اب آئی گھر بھی ہے 2013 کے بعد تیرہ اور چودہ میں ہی میرا سلسلہ شروع ہو گیا تھا آؤٹ آف سیٹی پرفارم کرنے کا گارے کب سے ہیں مستقل طور پر مستقل طور پر میں 2011 سے چھوٹے موٹے پرفارم کرتا تھا الحمدللہ یہ جو 2021 سے لے کر اب تک جو بھی اللہ پاک دے رہا ہے اصل شہرت آپ کو یہ اصل دولت 21 سے اب تک 30 سکتے ہیں ان دو سالوں میں یہ سب کچھ بنایا الحمدللہ اتنی مسروفے تو گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں کتنے بچے آپ کی تو ٹوینز بھی ہیں ماشی اللہ الحمدللہ میری دو بیٹیاں جو ہیں جڑوا ہیں اچھا پھر ایک بیٹا اور بیٹی پھر جڑوا ہے وہ بھی جڑوا ہے چار بچے جس طرح آپ کی فین فالویں گے خواتین پرستار بھی بہت ہوں گی جڑوا ہے تو کبھی گھر تک شکایتیں نہیں پہنچی یا تنگ تو نہیں ہوئے یا بھابی ہماری نے کہا یہ کون ہے کس کا فون آ رہے ہیں اگر میں شروع سے ہی کوئی کال کرے تو بول دوں آپ کی اسسسٹر پھر گھر تک نوبت بھی نہیں آئے گی اچھا غربت کے دور کے جو دوست ہیں وہ آج بھی ساتھ ہیں کیا بلکل ساتھ ہیں سب سب ساتھ ہیں میری بستی کے لوگ ہیں بستی کے علاوہ آؤٹ آف بستی بھی کہہ لیں وہ بھی میرے دوست ہیں میرے اپنے کزن وغیرہ ہیں میرے ساتھ ایک میرے کزن ہوتا ہے اپنے بچوں کو کیا ترخیب دیں گے انشاءاللہ بچوں کو اب تو سر دیکھی نا بچہ ماں کی پیٹ میں ہونا جو پاکستان کا حالات واقعہ چل رہا ہے اپنی والدہ کی پیٹ میں بچہ یا بچی ہونا تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ملک ہے اس کے اندر تعلیم جو ہے نا قرآن المجید فرقان احمیر کی جو چلی گئی ہے تو بندہ یہ نہیں سوچے کہ بچہ جمع گا اس کو یعنی کو عالم بنائیں گے تو آپ کے خواہش رکھتے ہیں کہ عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ میں دینی تعلیم ان کو دلواؤں بنام بچہ جو چیشہ لینی تعلیم سی